صفحہ نمبر چھوٹر انسانی حقوق ناقابل تقسیم بائمی انحصار و تعلق یعنی انسانی حقوق کے چند اہم ترین خصوصیات میں ان کا ناقابل تقسیم ہونا اور ان کے درمیان بائمی انحصار و بائمی تعلق ہیں حقوق ایک جسم کی ماند ہے جس طرح انسانی جسم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا اسی طرح انسانی حقوق کو بھی تقسیم نہیں کیا جا سکتا جسم کی تقسیم سے موت واقع ہو جاتی ہے اور حقوق کی تقسیم سے باقی ماندہ حقوق بھی بیمانی ہو کر رہ جاتے ہیں مثال کے طور پر انسانی حقوق کو تین بنیادی گرہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یعنی شخصی حقوق، اقتصادی حقوق اور سیاسی حقوق اب اگر شہریوں کو شخصی اور سیاسی حقوق دیے جائیں اور اقتصادی حقوق نہ دیے جائیں تو دیگر حقوق بیمانی ہو کر رہ جائیں گے ایک شہری کو تعلیم حاصل کرنے عزت و اعترام سے رہنے اور خاندانی زندگی کے حقوق کو تو حاصل ہیں لیکن ان حقوق کے حصول کے لیے معاشی وسائل و تحافظ کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے اگر شہریوں کو اقتصادی حقوق اور معاشرتی یا شخصی حقوق حاصل ہوں لیکن سیاسی حقوق نہ ہوں تو زندگی میں مایوسی پیدا ہوتی ہے کیونکہ شہری شخصی اور اقتصادی طور پر تو مطمئن ہوتے ہیں لیکن ملکی امور میں ان کا کردار نہیں ہوتا تو وہ مایوسی اور محرومیت کا شکار ہوتے ہیں اس طرح اگر افراد کو سیاسی اور معاشی حقوق حاصل ہوں لیکن شخصی حقوق نہ ہوں تو دیگر حقوق بیمانی مثال کے طور پر لوگوں کو ملک کے سیاسی امور میں شرکت کے مواقع مجسر ہوں اور ان کو روزگار اور ملکیت وغیرہ کے حقوق بھی حاصل ہوں تو وہ اس لیے بیمانی ہیں کہ ان کو زندگی عزت بکار خاندان اور عقل و حرکت کے حقوق حاصل نہیں حقوق اندرونی طور پر بھی بہائمی طور پر منصر اور مربوط ہوتے ہیں مثلا سیاسی حقوق میں ایک شہری کو ووٹ سیاسی جماعت اور تنظیم ساسی کے حقوق تو حاصل ہیں لیکن انہیں تنقید اظہار رائے اندخاب میں بطور امیدوار حصہ لینے کی حقوق حاصل نہیں تو دیگر حقوق بیمانی ہو کر رہ جاتے ہیں ایسی بے مشار ایسی بے مثال ایسی بے شمار مثالیں ہیں تو تمام انسانی حقوق کے بائمی انحصار و تحلق کو واضح کر سکتی ہیں تمام حقوق مربوط ہوتے ہیں یہ نقابل تقسیم ہیں بائمی طور پر ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں اور ان کا جدا کرنا ان کی نفی ہے مشک سفر نمبر پچھتر اور اس پر مشک ہے اس سبق کی سوال نمبر ایک ترجل جملوں میں خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں نمبر ایک خلفائر عاشدین نے انسانی حقوق کے ڈیش کو عملی جامعہ پینایا یعنی خلفائر عاشدین نے انسانی حقوق کے منشور کو عملی جامعہ پینایا دو کسی فرد کو قانونی جواز کے بغیر ڈیش نہیں کیا جا سکتا تین ووٹ قومی ڈیش ہیں اسلام اکلیتوں کو ڈیش تحفظ حاصل ہے پانچ مردوں کی طرح کا خواتین کو بھی ملکیت رکھنے کا ڈیش حاصل ہے دوسرے کا جواب یہ کسی فرد کو قانونی جواز کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا تین ووٹ قومی فریضہ ہے اسلام اکلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے پانچ مردوں کی طرح خواتین کو بھی ملکیت رکھنے کا حق حاصل ہے سوال نمبر دو تجزیل سوالات کا موضوع جواب یعنی الف بے جیم یا دال منتخب کر کے ہر سوال کے سامنے دیئے گئے خالق خانہ میں لکھیں نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کا ڈیش پیش کیا الف عالمی منشور بے اسلامی منشور جیم عربی منشور دال انسانی منشور تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کا انسانی منشور پیش کیا دو تعلیم حق بھی ہے اور بہت اہم ڈیش بھی ہے الف فرض بے طلب جیم خواہش دال دانائی تعلیم حق بھی ہے اور بہت اہم فرض بھی ہے یہ اس کا جواب ہے سوال نمبر تین انیس وارتالیس میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے کیا چیز منظور کی الف حقوق کا منشور بے اقاتکار جیم مرات اور دال ووٹ کا حق تو انیس وارتالیس میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے حقوق کا منشور منظور کیا سوال نمبر چار دستور میں انسانی استحصال اور ڈیش پر پابندی آیت کی گئی ہے الف غلامی بے بیزتی جیم خرید و فروخت اور دال ملازمت اس کا جواب ہے دستور میں انسانی استحصال اور خرید و فروخت پر پابندی آیت کی گئی ہے صفحہ نمبر چھہتر سوال نمبر پانچ فرانس کی انقلابی قومی اسمبلی نے چھبیس اگست سترہ سو اوناسی نواسی یعنی سیونٹین ایٹین نائن میں شہریوں کے ڈیش کا اعلامیاں جاری کیا تھا حقوق بے فرائز جیم ملازمت اور دال ترخاؤں جواب اس کا یہ ہے کہ فرانس کی انقلابی قومی اسمبلی نے چھبیس اگست سترہ سو نواسی میں شہریوں کے حقوق کا اعلامیاں جاری کیا تھا سب آگے تین نمبر جی کالم ملائیں کالم الف اور کالم بے کالم الف میں ہے خطبہ اور اس کے سامنے حقوق کالم بے میں مذہبی کالم الف میں مذہبی اس کے سامنے نظریات کالم الف میں سماجی کالم بے الویدہ کالم الف سیحت مند کالم بے برائی کالم الف فطری کالم بے میں تہوار کالم الف میں اشتراکی اور کالم بے میں مقابلہ اب ہم نے جو موضوع کالم ہیں جو دوسرے سے ملتے ہیں ان کو ملانا ہے تو کالم الف میں خطبہ جو ہے وہ کالم بے میں الویدہ کے ساتھ ملے گا خطبہ تلویدہ مذہبی کالم بے میں مذہبی ہے اور یہ حقوق کے ساتھ ملے گا مذہبی حقوق مذہبی حقوق پھر سماجی اور سماجی اور بے میں نظریات سماجی نظریات الف میں سیحت مند اور یہ کالم بے میں ملے گا مقابلے کے ساتھ سیحت مند مقابلہ کالم الف میں فطری اور یہ ملے گا برائی کے ساتھ فطری برائی اشتراکی میں دوبارہ اس کے آپ کے لئے پڑھتا ہوں کالم الف خطبہ اور یہ ملے گا بے میں الویدہ کے ساتھ خطبت الویدہ کالم الف کا مذہبی ملے گا تہوار کے ساتھ بے کے یعنی مذہبی تہوار کالم الف کا سماجی ملے گا کالم بے کے حقوق کے ساتھ یعنی سماجی حقوق کالم الف کا سیحت مند ملے گا کالم بے کے کالم الف کا سیحت مند ملے گا کالم بے کے مقابلہ کے ساتھ سیحت مند مقابلہ کالم الف کا فطری ملے گا کالم بے کے حقوق کے ساتھ فطری حقوق اور کالم الف کا اشتراکی ملے گا کالم بے کے نظریات کے ساتھ یعنی اشتراکی نظریات سوال نمبر چار دیئے گئے جملوں میں صحیح جملوں کو صحیح اور غلط جملوں کو غلط پر نشان لگائیں فرائز کے بعد حقوق آتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط یہ صحیح ہے یہ سوال نمبر ایک فرائز کے بعد حقوق آتے ہیں سوال نمبر چار جی کے دیئے گئے جملوں میں صحیح جملوں کو صحیح اور غلط جملوں کے غلط پر نشان لگائیں ایک فرائز کے بعد حقوق آتے ہیں یہ غلط ہے حقوق کے بعد فرائز آتے ہیں دو انسانی حقوق کا فرانسی سی علامیہ سترہ سو نواسی یعنی سیونٹین ایٹین نائن میں پیش کیا گیا یہ صحیح ہے نمبر تین ریاست ہر شخص کی ذوت و شہرت کا محافظ نہیں یہ غلط ہے نمبر چار جمہوریت میں جلسوں جلوسور مظاہروں پر پابندی ہوتی ہے یہ بھی غلط ہے نمبر پانچ مسلمان اور جہودیوں کے دربان بھی ساکھ مدینہ کے نام سے ظالم حاکم کے سامنے حق کی کوئی ہے یہ ہے صحیح ساتھ اسلام اور مغربی تصور حقوق کے نصفہ میں یقصانیت ہے یہ غلط ہے آٹھ میگنہ کورٹا فرانس کے بادشاہ نے بارہ سو پندرہ میں پیش کیا یہ غلط ہے کیونکہ میگنہ کورٹا فرانس کے بادشاہ نہیں بلکہ برطانیہ کے بادشاہ نے بارہ سو پندرہ میں پیش کیا سوال نمبر ستتر صفحہ سوال نمبر پانچ درجہ زیل سوالات کے مختصر جوابات نمبر ایک آزادی اور حرکت کا کیوں مشروط ہے نمبر دو میسا کے مدینہ کب کہاں اور کس کے درمیان ہوا تین اسلام کا ہمسائیہ اور اقلیتوں کے اعترام کے بارے میں کیا حکم ہے چار انسانی حقوق کا عالمی منشور کب اور کس نے منظور کیا اور اس کی کل دفعات کتنی ہیں اور پانچ اعلامیاں اور کنونشن میں کیا فرق ہے سوال نمبر چھے درجہ زیل سوالات کے تفصیلی جوابات کلم بن کریں ایک حق کی تعریف کریں اور اس کی مختلف اقسام بیان کریں دو اسلام میں بنیادی انسانی حقوق پر تفصیلی بحث کیجئے تین انسانی حقوق کے عالمی منشور کے اہم نقاط کیا ہیں نیز اسلام میں حقوق اور پاکستان میں دیئے گئے حقوق کا ان سے موازنہ بھی پیش کریں چار کیا انسانی حقوق باہمی انحصار رکھتے ہیں تفصیل سے اور مثالوں کے ساتھ جواب دیجئے عملی سرگرمیاں سبقی یہ ہیں کہ سرگرمی نمبر ایک کلاس میں انسانی حقوق پر مضمون نویسی کا مقابلہ انعقد کریں سرگرمی نمبر دو اسلام میں انسانی حقوق پر تقریری مقابلہ کریں سرگرمی نمبر تین انسانی حقوق کے عالمی منشور میں دیئے گئے حقوق کے اہم نقاط پر مشتمل خوبصورت چارٹ بنائیں صفحہ نمبر اٹھتر باب نمبر چار سیاسی اقتصادیات یعنی پولیٹیکل ایکانومی تدریسی مقاصد اس باب کے مطالعہ کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نمبر ایک سیاسی اقتصادیات کی تعریف کر سکیں دو عالمی تجارت کسیر ال اعترافی تجارت اور دو طرفہ تجارت کو سمجھ کر وضاعت کر سکیں تین اقتصادی تحامن کی علاقائی تنظیموں یعنی سارک اور ای سی او کی پاکستان کی محیشت اور سیاست پر اثرات کا جائزہ لے سکیں چار دو طرفہ علاقائی تجارت کی معایدات یعنی پاک ملائشیا پاک چائنہ اور پاک سری لنگ کا ازاد تجارت کے معایدات کا پاکستان کی سیاست پر اثرات کی شناخت کر سکیں اور پانچ اور نمبر پانچ پاکستان کے دیگر علاقائی ممالک چین بھارت اور ایران کے ساتھ سیاسی تعلقات اور ان تعلقات کا پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات ہیں ان کو بیان کر سکیں سفر نمبر اناسی یعنی سیونٹین نائن سیاسی اقتصادیات یعنی پولیٹیکل ایکانومی بنیادی طور پر سیاسی اقتصادیات کا لفظ پیداوار خرید و فروخت اور ان کا قانون رواج اور حکومت سے تعلق اور قومی دولت کی بجٹ کے ذریعے تقسیم کے لئے استعمال ہوتا تھا سیاسی اقتصادیات کی اسطلعہ پہلی بار فرانس میں سولنہ سو پندرہ میں استعمال کی گئی سیاسی اقتصادیات کا تصور اٹھارویں صدی ایسی میں اس وقت فروخت پانے لگا جب ریاستوں میں اقتصادیات کا مطالعہ شروع ہوا انیسی صدی کے آخری دہائی میں لفظ اقتصادیات نے سیاسی اقتصادیات کے تصور کو بدل ڈالا آج کے دور میں سیاسی اقتصادیات کو اقتصادیات سے بلکل مختلف انداز اور مانوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے سادہ الفاظ میں اسے اسمانی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جب مائلین اقتصادیات حکومت کو عمومی اقتصادی پالیسی یا مخصوص تجویز پر بشورہ دیں سیاسی اقتصادیات دراصل اقتصادیات سیاسیات اور قانون کے باہمی مطالعہ کا نام ہے جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ سیاسی ادارے سیاسی ماحول اور اقتصادی نظام یعنی سرمایہ دارانہ نظام اشتراکی نظام بغیرہ کیسے ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں روایتی طور پر تجارت مالیاتی اور معاشی پالیسیاں وسائل کی تقسیم قربت مہنگائی بے رزگاری اور عالمی کرز وغیرہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں تاریخستانوں کے مطابق سیاسی اقتصادیات یہ ہے کہ ماضی میں افراد اور گروہوں نے بائمی مشترکہ اقتصادی مفادات کی بنیاد پر سیاست کو اس طرح استعمال کیا کہ انہوں نے اپنے مفادات کی حق میں تبدیلیاں کی بین القوامی تجارت یعنی انٹرنیشنل ٹریڈ بین القوامی یا عالمی تجارت سرمایہ سرمایہ اشیاء اور خدمات کا ممارک کے درمیان تبادلے کا نام ہے بین القوامی یا عالمی تجارت سرمایہ اشیاء اور خدمات کا ممارک کے درمیان تبادلے کا نام ہے ریاستوں کے درمیان بائمی تجارت بہت قدیم ہے اصلاً وسطی ایشیا سے جنوبی ایشیا کی طرف تجارت چین سے شاعرائے ریشم کے ذریعے تجارت اور دیگر سمندری راستوں سے قدیم تہذیبوں کے درمیان تجارتی روابط آج کی دنیا تو ایک عالمی گاؤں بن گئی ہے یعنی گلوبل ویلیج جدید دور میں عالمی تجارت کو بہت اہمیت حاصل ہے عالمی تجارتی ادارے بن گئے ہیں بائی میں محایدات ہوتے ہیں بائی میں محایدات ہوتے رہے ہیں صفحہ نمبر اسی اور تجارت کے حوالے سے بین القوامی قانون فروغ پا رہا ہے سنتی مواصلاتی بین القوامی اور کسیر قومی کمپنیوں نے عالمی تجارت کو بہت متاثر کیا ہے عالمی تجارت ہی نے اقوام کو ایک دوسرے پر انحصار کروایا ہے ورنہ مبالک اپنی سرحدات کے اندر رہتے بین القوامی اور ملکی تجارت میں اس حوالے سے کوئی خاص فرق نہیں کہ فریقائن کے وہی روئیے اور ترغیبات ہوتی ہیں لیکن عالمی تجارت اور ملکی تجارت میں فرق جی ہیں کہ عالمی تجارت میں سرحدات کے عبور کے وقت نئے ٹیکس لگتے ہیں اور عالمی تجارت مہنگی ہو جاتی ہے عالمی تجارت میں اشیاء اور خدمات کو خصوصی حیمیت دی جاتی ہے عالمی تجارت اقتصادیات کی شاخ ہے اور اس کے دو اہم پہلو ہیں یعنی دو طرفہ تجارت اور کسیر الاترافی تجارت دو طرفہ تجارت یعنی بائی لیٹرل ٹریڈ دو طرفہ تجارت سے مراد وہ ممالک دو ممالک کے درمیان تجارت ہے اس کا انحصار دونوں ممالک کے باہمی تجارتی مہاہدات پر ہوتا ہے اس میں کرنسی کا استعمال بھی ہوتا ہے اور مال کے مندلے مال بھی کسیر الاترافی تجارت یعنی ملٹی لیٹرل ٹریڈ کسیر الاترافی تجارت با یک وقت کئی ممالک کے درمیان ہوتی ہے اس تجارت کے لیے گفت و شنید بہت پیچیدہ اور مشکل ہوتی ہے لیکن جب تمام فریقین اس پر دستخط کریں تو پھر یہ بہت مضبوط نظام ہے اس میں تمام فریقین مصابی ہوتے ہیں کمزور ممالک کے لیے نظام کے لیے یہ نظام بہت اہم ہے پاکستان کی اقتصادیات اور سیاست پر سارک کے اثرات یعنی امپیکٹس آف سارک on the economy and politics of پاکستان سارک کی تعریف سارک کا مطلب ہے South Asian Association for Regional Cooperation یعنی SAARC اس کا مخفف ہے اس کا مطلب ہے South Asian Association for Regional Cooperation یعنی جنوبی ایشیا کے بائمی تعاون کی علاقائی تنظیم اس تنظیم کو دسمبر 1985 میں قائم کیا گیا اور اس کا مقصد جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان معاشی فنی سماجی اور ثقافتی ترقی کے لیے تعاون کو فروغ دینا ہے صفحہ نمبر 81 اس وقت اس کے رکن ممالک میں پاکستان بہار سری لنکہ مالدی نیپال بھوٹان بنگلہ دیش اور افغانستان شامل ہے اس کا صدر دفتر نپار کے دار الحکومت کھٹ منڈو میں ہے سارک کے اثرات ایک سیاسی قیادت کی ملاقاتیں میٹنگز آف پولٹیکل لیڈرشپ سارک ممالک کے سربراہ اور وزارہ اجلاسوں میں پاکستان اور ہندوستان کی قیادت کو باہیمی ملوقاتوں کا موقع فرام کیا جاتا ہے اگرچہ سارک کی قیادت ہمیشہ رکن ممالک کے درمیان اہم اور پیچیدہ مسائل سے کنارہ کشی اختیار کرتی رہی ہے لیکن پھر بھی یعنی جلاسوں کے بدولت پاک و ہند کی قیادت کو واپس میں مل بیٹھنے کے مواقع ملتے ہیں اور کچھ اہم فیصلے بھی ہو جاتے ہیں دو بائمی تجارت کا فروغ پروموشن آف میوچل ٹریڈ سارک نے ترجیح آتی اور آزاد تجارت کے پروگرام مرتب کیے ہیں جن سے پاکستان سمیت رکن ممالک کو اقتصادی فوائد حاصل ہوں گے اسلام آباد میں بارمی سرک سربراہ کانفرنس کے موقع پر جنوبی ایشیا آزاد تجارت کا محایدہ منظور کیا جس سے خطے میں آزاد محاشی علاقہ قائم ہو جائے گا اور جنوبی ایشیا کے ایک اشاریہ چھے بلین لوگوں کو فائدہ پہنچے گا سال دو ہزار سولہ تک بائمی تجارت پر ہر قسم کی کسٹم ڈیوٹی ختم ہو جائے گی یہ معایدہ یکم جنوری دو ہزار آٹھ سے نافذل عمل ہے لیکن بدقسمتی سے بھارت اور پاکستان نے اب تک اس معایدے کی توسیق نہیں کی سارک سکافتی سرگرمیوں میں بہت زیادہ محسر ادارہ ہے پاکستان سبیت دیگر رکن ممالک بائمی سکافتی سرگرمیوں میں بہت سرگرم ہیں سکافتی پرگرام پرگراموں کے تبادلے ہوتے ہیں میڈیا سارک کی سرگرمیوں کو نشر کرتا رہتا ہے مشترکہ سکافتی پرگرام پیش کی جاتے ہیں پاکستان میں سارک نیوز بولٹن پیش کیا جاتا ہے صفحہ نمبر بیاسی چار تعلیمی سرگرمی یعنی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز سارک ممارک بشمول پاکستان تعلیمی میدان میں مشترکہ کوششیں کر رہے ہیں طلباء و طلبات کو وظائف دیے جا رہے ہیں اس طرح تعلیمی میدان میں دوسرے کے تجربات سے استفادہ کیا جا رہا ہے جو اس سیاسی اور اقتصادی ترقی کا سبب بن سکتا ہے پانچ ایک بہتر متبادل یعنی ایفیکٹیو الٹرنیٹیو اس وقت دنیا سیاسی اور اقتصادی گروہوں تنظیموں میں تقسیم ہے جنوبی ایشیہ کے مالک کے لیے سارک بائمی تعامن کا ایک اہم ذریعہ ہے پاکستان ایک اہم ملک ہے اور وہ اور سارک کا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی اس عظیم علاقائی تنظیم کا فار رکن ہے نہ صرف ایک فار رکن ہے بلکہ یہ دوسرا بڑا مالی تعامن کرنے والا رکن ملک بھی ہے چھے کشمیر کا مسئلہ کشمیر پرابلم سارک اگرچہ کشمیر کے معاملے کو ذریعہ بحث نہیں لاسکتا لیکن مسئلہ کو اجاگر کرنے اور دونوں ممالک کو آپس میں بٹھانے کے لیے سارک ایک اہم ترین پلیٹ فارم ہے اس کے علاوہ پاکو ہند کے دیگر مسائل کو حل کرنے میں بھی سارک کو اہمیت حاصل ہے ساتھ عالمی ادارہ تجارت World Trade Organization یعنی WTO عالمی تجارتی دارے کی جارہ داری اور خطرات سے بچنے کے لیے یہ ایک اہم تنظیم ثابت ہو سکتی ہے عالمی ادارہ تجارت یا World Trade Organization کی کوشش ہے کہ عالمی تجارت پر اپنی اجارہ داری قائم کرے اس طرح بین القوامی تجارت بڑی اور ترقی آفتہ ممالک کے قابو میں آ جائے گی ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک اس اجارہ داری کی زد میں آ سکتے ہیں جنوبی ایشیہ کے ممالک خصوصی طور پر متاثر ہو سکتے ہیں صفحہ نمبر تریسی آٹھ دنیا کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم سارک اس وقت آبادی کی لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم ہے پاکستان کے لیے اہم فائدہ یہ ہے کہ پاکستان اس تنظیم کے اہم اور بانی ممالک میں سے ہے جہاں پاکستان کی آواز نہ صرف سنی جاتی ہے بلکہ اسے اہمیت بھی دی جاتی ہے سارک میں یورپی یونین آسٹریلیا اور امریکہ وغیرہ کی بطور مبسر شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے رکن مبالک بشمول پاکستان کو عالمی امور میں اہمیت حاصل ہے اقتصادی تہاون تنظیم کی پاکستان کی اقتصادیات اور سیاست پر اثرات امپیکٹس آف ای سی او آن دا ایکانومی اینڈ پولٹکس ان پاکستان اقتصادی تہاون کی تنظیم ای سی او کا مطلب ہے ایکنومک کوپریشن ارگنائزیشن ای ایکنومک سی کوپریشن اور او ارگنائزیشن یعنی ایکنومک کوپریشن ارگنائزیشن یعنی اقتصادی تہاون کی تنظیم یہ تنظیم انیس سو پچاسی میں پچاسی میں قائم کی گئی اور اس کا بنیادی مقصد رکن مبالک کے درمیان مواشی فنی ثقافتی تہاون تہاجر کی زیارت کی ترقی اور بائمی اس تنظیم کا صدر دفتر ایران کے دار الخلافہ تہران میں ہے اور اس کے ارگان کی تعداد دس ہے اس تنظیم میں پاکستان ایران ترکی افغانستان آزربائیجان قازقستان کرغستان کرغزستان تاجکستان عزبکستان اور ترکبانستان شامل ہیں پاکستان اقتصادی تہاون تنظیم کا فعل رکن ہے یہ ایشیا کی ایک اہم اقتصادی تنظیم ہے اور اس تنظیم کا پاکستان کی اقتصادیار اور سیاست اور اس کی سیاست پر گہرے اثرات بھی ہیں نمبر ایک علاقائی رابطہ ریجنل کوارڈینیشن ایسی او رکن ممارک کے درمیان سیاسی ثقافتی مذہبی اور اقتصادی رابطوں رشتوں کا اہم ذریعہ ہے یہ تنظیم پاکستان ایران ترکی افغانستان قازقستان تاجکستان عزبکستان آزربائیجان کرغزستان رمیان پل کا کردار ادا کرتی ہے دنیا کے تیل و گیس کا تیسرا بڑا زخیرہ یعنی بہیرہ کیسپین اس خطے میں واقع ہے بہیرہ کیپسین اس خطے میں واقع ہے جو اس علاقے کے عوام کے لیے ایک عظیم توفے سے کم نہیں صفحہ نمبر چھراسی دو ترامدات او برامدات پر ٹیکس میں چھوٹ ٹیریف کانسیشنز ایکو یعنی ای سی او نے ایک مخصوص مدت کی اندر ٹیریف کو کم کرنے کا پرگرام بنایا ہے ان اکدام سے رکر ممالک کے درمیان تجارت میں مزید آسانی پیدا ہوگی اس فیصلے پر جکم جنوری دو ہزار نو سے کام شروع ہو چکا ہے پاکستان نے اس معاملے کو بہت اہمیت دی ہے اور پاکستان کے سابقہ وزیری خارجہ نے ایران میں کہا کہ پاکستان ایکو ممالک کے درمیان تجارت کی سہولت اور ترقی کو ترجیح بنیادوں پر جاری رکھنے کا عظم رکھتا ہے دسویں سربراہ کانفرس مارچ دو ہزار دس میں تہران میں مرقد ہوئی اس میں جی فیصلہ ہوا کہ دو ہزار پندرہ تک رکن ممالک کے علاقے کو ٹیکس یعنی ٹیرف سے آزاد کر دیا جائے گا ایکو رکن ممالک کے درمیان ویزا پالیشی نرم کرنے کیلئے بھی سنجیدہ ہے جس سے سرمایہ کاروں اور تاجروں کے لئے مزید سہولت پیدا ہوگی تین تجارتی اور ترقیاتی بینک ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ بینک دسویں سربراہ کانفرنس میں یہ فیصلہ بھی ہوا کہ دو ہزار پندرہ تک ایکو یعنی ای سی او تجارتی اور ترقیاتی بینک قائم کرے گی جس کا مقصد صدر مقام استمبول میں ہوگا پاکستان نے اعلان کیا کہ اس بینک کا ایک نمائندہ دفتر پاکستان میں قائم کیا جائے گا اس طرح پانی کے وسائل کے مناسب اور وافر استعمال کے لیے ایک ایکو مرکز بھی پاکستان میں قائم کیا جائے گا چار افغانستان کی بحالی ریہیبلیٹیشن ان افغانستان ایک پور آمن اور خوشحال افغانستان کے بغیر پاکستان میں سیاسی اقتصادی امن و خوشحالی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا رکر ممالک نے فیصلہ کیا کہ افغانستان کی آمن اور بحالی کے لیے ٹھوس سیاسی اور مالی کوششیں کی جائیں گی پاکستان نے اس کا خرمکتم کیا ہے اور اپنے حصے کی مالی امداد میں سے ایک خطی رقم بھی ادا کی ہے سفر نمبر پچاسی پانچ تجارت یعنی ٹریڈ پاکستان ایکو کو ایک خوشحال تجارتی بلاک میں تبدیل کرنے کا خانہ ہے اس سے خطے میں سنتی ترقی ہوگی تمام ٹیرف حدود تمام ٹیرف حدود کو کم کر کے بلاخر ختم کیا جائے گا اس طرح یہ لاکر ٹیکس سے آزاد علاقہ قرار دیا جائے گا ان اقتماعات سے دنیا میں آمن استحکام اور خوشحالی پیدا ہوگی حکومت پاکستان نے ووٹروے کو وسطی ایشیت تک ایسیو شارعہ کی شکل میں پہنچانے کا عظم ظاہر کیا ہے اقتصادی تحاون تنظیم کی رکنیت سے پاکستان کو وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم ہو گئے ہیں ان ممالک نے ہمیشہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے ان ممالک کا نوانستان کے بارے میں بھی موقف میں یقصانیت ہے پاکستان اب مغربی دنیا کو دیکھنے کی بجائے اقتصادی اور سیاسی طور پر ان ممالک کی طرف دیکھ رہا ہے پاکستان اب ایران اور ترکی کے ساتھ بھی مضبوط سیاسی اور اقتصادی بندن میں جڑا ہوا ہے پاکستان ایران سے خام تیل خرید نے کا خواہش مند ہے تاکہ تبانائی کی بہران پر قابو پائے جا سکے پاکستان کا ملائشیا چین اور سری لنکا کی آزاد تجارت کے معاہدات اور پاکستان پر سیاسی اثرات یعنی فری ٹریٹ ایگریمنٹ سف پاکستان پاکستان ملائشیا کا معاہدہ پاکستان سری لنکا فری ٹریڈ ایگریمنٹ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان آزاد تجارت کے معاہدے پر دو ہزار دو میں دستخط ہوا یہ معاہدہ جون دو ہزار پانچ سے نافذ عمل ہے سفر نمبر چھ اس معاہدے کے روح دونوں ممالک برامدات میں ٹیرف یعنی ریائت کے ساتھ ایک دوسرے کی مارکیٹ وں پاکستان سری لنکا سے چار ہزار اشیع ٹیرف میں ریائت کے ساتھ درامت کر رہا ہے پاکستان سری لنکا کا ایشیع میں دوسرا برات تجارت شریک کار ہے سری لنکا نے سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ آزاد تجارت کا معاہدہ کیا اس تجارت معاہدے کی وجہ سے دونوں ممالک اقتصادی طور پر ایک دوسرے کے قریب آگئے ہیں اور عالمی مارکیٹ کی بجائے ایک دوسرے پر انحصار بڑھا رہے ہیں دونوں ممالک کی شہری ویزا کی مشکلات کے بغیر ایک دوسرے کے ممالک میں آجا سکتے ہیں یہ تعلقات اس خطے کی عوام کے حق میں بھارت سے دفاعی تحامن کا معاہدہ نہ بسند کر کے سری لنکا نے پاکستان سے دفاعی تعلقات بڑھا دیے ہیں صدی پاکستان نے نومبر دو ہزار دس میں سری لنکا کا دورہ کیا اور سری لنکا حکومت نے پاکستان سے فوجی ساز و سامان خریدنے میں دلچسپ بھی ظاہر کی دونوں ممارک کے درمیان سیاسی تعلقات بھی اس معاہدہ سے متاثر ہیں اور دونوں کے درمیان کرم جوشی کا محول پائی جاتا ہے سارک میں بھی سری لنکا پاکستان کی بھرپور حمایت کرتا ہے ان معاہدات نے چین پاکستان اور سری لنکا کی دوستی کا ایک تکون بنا دیا ہے یہ تعلق اس علاقے کی سیاسی اور اقتصاد خوشحالی کا سبب بن سکتا ہے چین پاکستان آزاد تجارتی معاہدہ یعنی پاک چائنا فری ٹریٹ اگریمنٹ پاکستان اور چین نے آزاد تجارت کا معاہدہ کیا جس سے آئندہ پانچ سال تک دونوں ممارک تجارت پندرہ بلین تجارتی تعلقات قائم ہوں گے آزاد تجارت کے معاہدہ کے ذریعے سرمایہ کاری کو بھی فروغ حاصل ہوگا صفہ نمبر ستاسی چینی سرکاری ذرائق کے مطابق اس معاہدہ سے دو طرفات تجارت اور اقتصادی تحام ان کو ترقی ملگی اس سے روایتی دستانہ تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا یہ معاہدہ چین کے صدر ہو جن تاوو کے درمیان دورہ پاکستان کے موقع پر ہوا اور انہیں دورے کی دعوت پاکستان کے صدر نے دی تھی اس دورے سے دونوں ممارک کے سفارتی تعلقات مزید مضبوط ہو گئے پاک چین آزاد تجارتی معاہدہ سے دورہ ممارک کے درمیان تجارتی رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا ہے سرمایہ کاری کو بھی فروغ حاصل ہوا ہے دونوں کے آپس میں درامدات اور برامدات میں بھی اضافہ ہوا ہے پاکستانی تاجر بھی چین کے دورے میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں پاکستان میں چینی مسنوات کی مارکٹ یں قائم ہو گئی ہیں اور لوگوں کو سستی اشیاء آسانی سے دستیاب ہیں اس معاہدہ سے دونوں ممالک سیاسی طور پر بھی مزید قریب آگئے ہیں پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم بھی شرکت کے لیے ترخواست دی ہے اور اب بطور مبسر شریک ہے دونوں ممالک کے دستان تعلقات پاکستان کی بقا اور سلامتی کی علامت ہے پاک ملائشیا آزاد تجارت کا معاہدہ یعنی پاک ملائشین فری ٹریڈ اگریمنٹ پاک ملائشیا آزاد تجارت کا معاہدہ پاکستان اور ملائشیا کی آزاد تجارت کا یہ معاہدہ ملائشیا کی کسی اسلامی سربرا ملائشیا کی کسی اسلامی سربرا کانفرنس کے رکن ملک سے پہلا معاہدہ ہے دونوں حکومتوں کا خیال ہے کہ اس معاہدے سے تجارت اور سرمایہ کاری کو فرغ حاصل ہوگا اس سے دونوں ممالک کے دو طرفہ تجارت اور سنتی ترقی کو پائیدار ترقی ملے گی ملائشیا نے فوری طور پر ایک سو چالیس اشیاء پر ٹیرف میں رہائیت تھی جبکہ پاکستان نے ایک سو چوبیس اشیاء پر ٹیرف میں رہائیت تھی دونوں ممالک نے ازاد تجارت میں اشیاء اور خدمات دو طرفہ فنی تحاون سین سینٹری تعمیرات سیاحت صحت اور مواصلات کی شوموں کو ترجی دی ہے دونوں ممالک سینٹی اور ذریع اشیاء پر ٹیرف کم کرنے کے خواہش مند ہیں ملائشیا پاکستان سے عالمی تجارت تجارتی ادارے وٹو یعنی والٹریٹ ارگنیزیشن سے بھی اچھی شرائط پر تجارت کرنا چاہتا ہے اس سماجی تعلقات میں اضافہ ہوگا سیاسی طور پر بھی ممالک ایک دوسرے پر پہلے سے زیادہ اثر انداز ہوں گے اور عالمی سطح پر بھی ممالک ایک دوسرے کے سیاسی مفادات کا اور بھی خیار رکھیں گے پاکستان کے ایران چین اور بھارت سے سیاسی تعلقات اور اس کے اقتصادی اثرات یعنی پاک ایران چائنا انڈیا پولٹیکل ریلیشنشپ اور ایکنومک ایمپیکٹس پاکستان اور ایران کے تعلقات کیا میں پاکستان کے فوراً بعد ایران وہ واحد پروسی مسلمان ملک ہے جس نے پاکستان کو تسلیم کیا دونوں ممالک کے درمیان روز اول سبرادرانہ اور کربی تعلقات ہیں انیس سو چھپن میں پاک ایران سرحد کا تحین پرامن انداز میں کیا گیا دونوں ممالک معاہدہ بغداد کے ارکان تھے جب اراک نے اس معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کیا اور اسے سنیٹو کا سنٹو کا اس کو سنٹو کا نام دیا گیا تو اس کے اہم ارکان میں ایران اور پاکستان شامل تھے دونوں پروسیوں نے ترکی سے مل کر مہاہدہ اسطنبول میں شرکت کی اور رسی ڈی یعنی علاقائی ترقی ترقی کی تنظیم کی بنیاد رکھی اسی تنظیم میں ترکی ایران اور پاکستان کو لازوال برادرانہ تعلق میں منسلک کیا تینوں ممالک میں اقتصادی تعلیمی معاشرتی اور ثقافتی شرکت کو فروغ حاصل ہوا یہی تنظیم آج اقتصادی تحوان کی تنظیم یعنی ای سی او میں تبدیل ہو گئی ہے سانے مشرقی پاکستان کے بعد ایران نے پاکستان کی مفروج اقتصادی حالت کو سہارا دیا کئی سنتوں کے کیام پاکستان کی مالی اور فنی برد کی ایران نے بلوچستان میں ایک میڈیکل کالج اور ایک انجنئر کالج قائم کرنے کے لئے امداد کی ہے ایران نے بلوچستان میں آپاشی کے نظام کے لاکھوں ڈالر کا غیر ملکی ذریع مبادلہ دیا حکومت ایران نے 1963 میں افغانستان اور پاکستان کے صفارتی تعلقات بحال کیے عالمی مسائل خصوصاً خلیج کے بہران کے بارے میں دونوں ممالک کے خیالات میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے سفر نمبر 89 89 1979 1979 میں ایران میں امام خمینی نے ایرانی بادشاعت کا خاتم خاتمہ کیا اور اسلامی جس نے ایران کی انقلابی حکومت کو تسلیم کیا ایران عراق جنگ کو گفتو شنید کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی اور صدر پاکستان جنرل محمد جاول حق نے اس سلسلے میں برپور مخلصانہ خدمات انجام دیں ایران نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے اصولی موقف کی برملا حمایت کی اور مشکل حالات میں پاکستان کا ساتھ دیا مئی انیس سو اٹھانوے میں جب پاکستان نے ایڈمی دھماکے کیے تو ایران کے وزیر خارجہ نے فوراں پاکستان کا دورہ کیا اور اس قدم کو پاکستان کے دفاع کے اہم قرار دیا آپ نے پاکستان کو ہر قسم کی مدد فرام کرنے کی یقین دہان کرائی پاکستان میں امریکی اصرور سوخ اور افغانستان کی سیاسی حالات ایسے واقعات ہیں جو پاک ایران تعلقات میں تناؤ پیدا کر رہے ہیں پاکستان کے وزیر تجارت نے جولائی دو ہزار ایک میں ایران کا دورہ کیا اور دونوں مبالک نے اصولی فیصلہ کیا کہ دونوں مبالک کی سرحد پر مشترک تجارتی منڈیاں قائم کی جائیں گی جس سے دو طرف تجارت کو فروغ حاصل ہوگا اس کے علاوہ ایران پاکستان سے گندم درامت کرے گا دونوں مبالک کے درمیان تجارتی انڈیا گیس پائپ لائن کا منصوبہ امریکی دباؤ کے وجہ سے التفا کا شکار ہے دونوں مبالک کے درمیان دو ہزار نو میں تجارت کا حجم ایک اشاریہ چار بلین پاؤنڈ تھا ایران نے حال ہی میں پاکستان کو ایک ہزار میگا وارڈ بجلی درامت کرنے کے لیے تعلقات پاک انڈیا ریلیشنشپ بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کی روایتی حریف ہیں انیس سو سنتالیس سے پہلے دونوں مبالک مہتحدہ ہندوستان کا حصہ تھے برسغیر کی آزادی میں آل انڈیا کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ نے نمائی کردار ادا کیا یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مخالفتی اور آزادی کے بعد دونوں جماعتیں اپنے اپنے ممالک میں برسر اقتدار آئیں جماعتوں کی روایتی دشمنی ریاستی دشمنی میں تبدیل ہو گئی اور روز اول سے دوسرے کی ناکامی کے لیے تگو دو شروع ہو گئی صفحہ نمبر نوے تقسیم ہند کے وقت دونوں ممالک کے درمیان تقسیم کی وجہ سے چند متنازع امور تہنا ہو سکے جن میں کشمیر کا مسئلہ سب سے اہم ہے دسمبر انیس سو سنتالیس میں دونوں ممالک کے درمیان جھڑپ ہوئی اور ہندوستان نے جنوری انیس سو وٹالیس میں اقوام متحدہ سے مداخلت کی اپیل کروا کر جنگ بندی کروائی انیس سو پینسٹھ میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا جس میں بھارت کو شکست ہوئی انیس سو اکتر میں بھارت نے ایک بار پھر جنگ شروع کی جس کے نتیجے میں بشر کی پاکستان الگ ہوا کشمیر کے بارے میں پاکستان کا موقف یہ ہے کہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے اور بھارت کو مزارکرات کی پیشکش کی بھارت کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دے رہا ہے اور وہاں چلنے والی آزادی کی تحریک کچلنے کے لیے اس وقت تقریباً سات لاکھ مسئلہ افواج سرکر میں عمل ہے اب تک تقریباً اسی ہزار کشمیری شہید ہو چکے ہیں اور تین ہزار کے قریب لا پتہ ہیں بھارت کا دعویہ کہ کشمیر میں مجاہدین کو پاکستان کی مکمل حمایت حاصل ہے سابق امریکی صدر کلنٹن نے کہا تھا کہ کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے یہ خطہ اس وقت تک دنیا کا سب سے زیادہ غیر محفوظ علاقہ ہے جو ایڈمی جنگ کا سبب بن سکتا ہے اس مسئلہ کی وجہ سے دونوں مبالک کے درمیان اسلح کی دوڑ لگی ہوئی ہے اور دونوں مبالک نے دفاعی بجٹ میں بے تہاشا اضافہ کیا ہے جو ان مبالک کے غریب عوام کے ساتھ ظلم ہے بندوق پر اٹھنے والے خراجات کے ذریعے تعلیم صحت اور روزگار کی حارت بہتر بنائی آ سکتی تھی کشمیر کے مسئلہ پر کارگل سیکٹر میں خون ریز جھڑپ ہوئی اس جنگ میں پاکستان کے دو شہید فوجی کیپٹن کرنل شیر اور حوالدار لالک جان کو نشانے حیدر عطا کیا گیا گیارہ مئی دو ہزار ایک میں بھارتی وزیراعظم کی طرف سے پاکستانی قیادت کو مذکرات کی دعوت دی گئی اور اس کے نتیجے میں پندرہ جولائی دو ہزار ایک کو ہندوستان کے شہر آگرہ میں وزیراعظم اٹل بہاری واجبائی اور جنرل پروز مشرف کے درمیان مذاکرات ہوئے لیکن ہندوستانی حکومت کی ہٹ درمی نے ہٹ درمی سے مشترکہ علامیہ جاری نہ ہو سکا ہندوستانی وزیراعظم نے دورہ پاکستان کی دعوت دعوت بھی قبول کی ہے کشمیر میں چلنے والی تحریکی آزادی کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائے جا سکتا ہے کہ کشمیر کی اسمبلی نے وزیراعظم فاروق عبداللہ کی قیادت میں ایک قرارات کے ذریعے مرکزی حکومت سے کشمیر کی بھارتی آئین کی تحت داخلی خود مختاری کا مطالبہ کیا کشمیر کے اس خطرناک مسئلے کے علاوہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نہری پانی کا مسئلہ شدید مشکلات کا باعث ہے صفحہ نمبر اکانوے تقسیم کے بعد نیروں کے ہیڈ ورکس بھارت کے حصے میں آئے جب پانی کے ضرورت ہوتی تو بھارت پانی بند کر دیتا اور جب ضرورت نہیں ہوتی تھی تو ہندوستان پانی کھول کر سیلابوں میں اضافہ کرتا آخر کار عالمی بینک کی مداخلے سے کراچی میں جنرل محمد عجوب خان اور وزیراعظم اور وزیراعظم ہند پندر جوار لال نہرو کے درمیان دریاؤں کی زکسیم کا سنتاس مہائدہ انیس سو ساٹھ میں عمل بلائے گیا اور اس طرح پانی کا تنازہ پر امن طور پر حل ہو گیا بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کی ایک اور وجہ ایڈمی میدان دوڑ ہے ہندوستان نے انیس سو چھو رتر میں ایڈمی دھماکہ کیا اور اسی بنیاد پر جنوبی ایشیا میں سب سے بڑی طاقت کے طور پر اپنے آپ کو منوانا چاہا انیس سو اٹھانوے میں بھارت نے پانچ ایڈمی دھماکے کیے اور پاکستان کو دھمانے کی کوشش کی گئی پاکستان نے اپنی علاقائی سالمیت اور وقار کو مدنظر رکھتے ہوئے اٹھائی میں اٹھائیس میں انیس سو اٹھانوے کو چھے ایٹمی دھماکے کیے ایٹمی میدان میں اس توازن نے ہندوستان کی آنٹھیں کھول دیں اور دونوں ممالک کے درمیان کشید کی اور ایٹمی دوڑ میں مزید اضافہ ہوا پاکستان نے ہمیشہ ہر فورم پر جنوبی ایشیا کو ایٹمی اسلام سے پاک علاقہ قرار دینے کی تجویز پیش کی لیکن ہندوستان دونوں ممالک کے درمیان سیاسی تناؤں کی وجہ سے خطے میں اقتصادی سرکرمیاں بھی مان پڑ گئی ہیں پاک ایران بھارت قیس پائل پلائن کا منصوبہ بھارت کی پالیسی کی وجہ سے زیرل تباہ ہے سارک اس علاقے کی اہم تنظیم ہے لیکن دونوں بڑے رکن ممالک کی خراب سیاسی تعلقات کی وجہ سے علاقہ میں اقتصادی خوشحالی کا امکان بہت کم ہے پاک بھارت سے خراب سیاسی تعلقات کی وجہ سے اقتصادی اور سیاسی ضروریات چین اور وستی اشیائی ممالک سے پورا کرنے کا خواہش مند ہے موجودہ دور میں پاک بھارت تعلقات نشی بفراز سے گزرے ہیں افغانستان پاکستان اور بھارت کے وزرائے آزم نے ضرائے ابلاغ کو بتایا کہ خوشکوار تعلقات کے قیام کے لیے ایک تازہ آغاز کا وقت آن پہنچا ہے اور دونوں ممالک کی تاریخ میں ایک نئے باب لکھنے کا بہتر وقت ہے دونوں نے بتایا کہ بات چیت کا آئندہ دور زیادہ مفید اور عملی انداز کا ہوگا تاکہ دونوں ممالک کو نزدیک لائے جا سکے صفحہ نمبر بانوے پاکستان نے فیصلہ کیا کہ تجارت کی باہمی ترقی کے لیے بھارت کو پسندیدہ ترین ملک یعنی موسٹ فیورٹ نیشن ایم ایف این کا درجہ دیا جائے اس کے بدلے بھارت نے پاکستان کی یورپی منڈیوں تک رسائی میں مظامت پیدا نہ کرنے کا عظم کا رکھا ہے بھارت کے سیکرٹی خارجہ نے بتایا کہ دونوں ممالک باہمی بات چیت کے بعد راضی ہو گئے ہیں کہ آپ اس میں ترجیحاتی تجارتی معاہدہ کریں گے ویزا پابندیوں میں نرمی کریں گے اور عوام سے عوام کا رابطہ بڑھانے کے لئے اقتماعات اٹھائیں گے وزیراعظم پاکستان نے بتایا کہ بھارت کے وزیراعظم ڈاکٹر منمہون سنگھ دونوں ممالک کے درمیان پیچیدہ مسائل یعنی پانی کے مسئلہ پانی کے مسئلے پر مسئلہ کشمیر پر دہشت کردی کے مسئلہ پر سیاچن کے مسئلہ اور سرک کریک کے مسئلہ پر گفتور شنید کے لئے پاکستان کے وزیر تجارت نے فروری دو ہزار بارہ میں لاہور میں کہا کہ سرحد کے آر پر دونوں ممالک دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کا سبب بنے گا سیول میں مارچ دو ہزار بارہ میں منقضہ ایٹمی سلامتی کی سربراہ کانفرنس کے موقع پر دونوں ممالک کے وزرائے آزم نے اس نیک خواہش کا ہزار کیا کہ دو طرفہ گفتو شنید کے عمل کو تیز کیا جانا چاہئے پاک چین تعلقات پاک ممالک لازوال برادرانہ رشتوں میں منسلک ہیں چین پاکستان کا ایک باعتماد دوست ہے اور مسئیبت کی ہر گھڑی میں چین نے پاکستان کی برملا انداد کی ہے پاکستان نے جب سینٹو اور سیٹو میں رکنیت حاصل کی تو چین اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے تھے وزیراعظم پاکستان محمد علی بغرا نے چینی لیڈر چوہ ان لائی سے ملاقات کی و تعلقات کی بحالی پر مذاکرات کی جب پاکستان ان عالمی فوجی مہدات سے علیدہ ہوا تو دونوں کے تعلقات بحال ہوئے چین نے کشمیر کے مسئلے پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والے تنازے میں ہمیشہ پاکستان کی حمایت تھی پاکستان نے اشیائی قیادت کے معاملے میں چین کا ساتھ دیا پاکستان نے بیتنام لاوس کمپوچیا تائیوان اور بینکاک وغیرہ کے بارے میں چینی موقف کی حمایت کی صفحہ نمبر ترانوے امریکہ چین کو اقوام متعدہ میں رکنیت دینے کا سختی سے مخالفت کر رہا تھا لیکن پاکستان کی کوشتوں سے انیس سو اکتر میں چین کو اقوام متعدہ میں رکنیت دی گئی پاک بھارت جنگوں میں چین نے پاکستان کی امداد کی بشر کی پاکستان کی علاقی کے بعد بنگلہ دیش وجود میں آیا تو چین اس وقت تک تسلیم کرنے سے انکار کرتا رہا جب تک پاکستان نے خود اسے تسلیم نہیں کیا افغانستان سے روسی افواج کی نخلہ اور افغان مہاجرین کی باعزت واپسی کی پاکستانی موقف کی حمایت کی گئی اقوام متعدہ میں چین اور پاکستان نے دوسر کی مرد کی اور روس نے ایشیائی تحفظ کا منصوبہ پیش کیا جو چینی اختلاف کی وجہ سے پاکستان نے بھی اسے تسلیم نہ کیا سال انیس سو ترینس سٹھ میں پاکچین سرحدی مسئلے کو بائمی گفتو شنید اور پرامن مہایدے کے ذریعے حل کیا گیا اسی سال دونوں ممالک کے قائم کیے گئے چین نے کئی بار پاکستان کو آسان شرائط پر کرتا جات فرام کی دونوں ممالک کے درمیان زمینی رابطہ شہرہ قرآکرم یعنی شہرہ ریشم کے ذریعے پیدا کیا گیا یہ شہرہ نو سو کلومیٹر طویل ہے جو چین کی امداد سے تیار کی گئی ہے چینی جذبے کا جواب دیتے ہوئے پاکستانی افواج نے سڑکی تعمیر میں بے مثال کردار ادا کیا اور یہاں تک کی اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے چین نے پاکستان میں کئی ایک اہم کارخانوں کے قیام میں فنی اور مالی مدد کی مثلا ٹیکسلا ہیوی میکینیکل کمپلیکس پاک چین پاکچین فرٹیلائزر تھرمل پاور سٹیشنز کاغذ اور شکر سازی کے کئی کارخانے بغیرہ اس کے علاوہ پاکستان اور چین کے درمیان کئی ایک معاشی اور ثقافتی معایدات ہوتے رہے ہیں چین وہ واحد عالمی طاقت ہے جس نے ایڈمی شعبہ میں پاکستان کی مرد کی سال انیس سو چیاسی میں دونوں مبارک کے درمیان ایٹمی شعبہ میں دہامن کا معایدہ ہوا چین نے پاکستان کی ایٹمی دوانائی کے پورا من استعمال میں بھرپور مرد کی حال ہی میں چین کی مرد سے پاکستان میں ایٹمی ریاکٹر کی تنصیب کا کام شروع ہے جہاں چشمہ چشمہ نیوکلئر پاور پلانٹ تقریبا مکمل ہو چکا ہے سفر نمبر چورانوے چین کی عالی سیاسی قیادت نے ہمیشہ پاکستان کے خیر سگالی دورے کی اور پاکستانی قیادت بھی ہر دور میں دورے کرتی تھی دسمبر انیس سو ترانوے میں وزیراعظم پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو نے چین کا دورہ کیا اور عالمی مسائل پر متفقہ موقف اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف نے فروری انیس سو اٹھانوے میں چین کا دورہ کیا اور دونوں ممالک نے مشترکہ منصوب پر سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا اپریل انیس سو نونانوے یعنی نائنٹین نائنٹین نائن میں چینی پارلیمنٹ کانگریس کے مجلس قائمہ کی چیئرمین مسٹر لی پنگ نے پاکستان کا دورہ کیا اور حکومت پاکستان سے انتہائی اہمیت کے معاملات پر گفتو شنید کی یاد رہے کہ چینی کانگریس کا مجلس قائمہ 69 ڈیزل الیکٹرک ریلوے انجن فرام کرے گا ان دوروں سے دونوں ریاستیں نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جا رہی ہیں چین ایک باعتماد اور عملی دوست ہے جو سخت اور مشکل حالات میں پاکستان کا ساتھ دیتا ہے پاکچین دوستی کی وجہ سے پاکستان پر امریکی اور روسی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے سوویت یونین کے دسمبر 1991 میں تحلیل کے بعد امریکہ کے نئے عالمی نظام میں متوقع امریکہ مخالف طاقتوں میں چین بھی شامل ہے امریکہ کی خواہش ہے کہ چین کو زیر نظر رکھنے کے لیے پاکستان کو اپنے قابو میں رکھے کیونکہ عالمی نظام میں امریکہ کے لیے اسلام بھی ایک مستقل درد سر ہے اس لیے پاکستان کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے دنیا سے رابطہ قائم رکھنے کے لیے پاکستان چین کے لیے واحد راستہ ہے اس لیے پاکستان کی جو گرافیائی اور دفاعی حیثیت چین کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اسی وجہ سے وہ پاکستان کو کنٹرول کر کے چین کے گھرہ تنگ کر دیا جائے جبکہ روس کی خواہش بھی ہے کہ چین کو دائرے میں بند کر دیا جائے دونوں عالمی طاقتوں کے لیے پاکستان اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے چین بھی ان عالمی ساجسوں سے خافل نہیں اور چین کی کوشش ہے کہ پاکستان کو اپنا مضبوط دوست اور حلیف بنائے لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان سے اچھے اور مضبوط تعلقات استواء رکھنا چین کی سیاسی اور دفاعی ضرورت ہے دونوں کے درمیان دوستان تعلقات عالمی طاقتوں خصوصا اسرائیل بھارت امریکہ اور روس کے لیے شدید تشویش کا باعث ہیں صفحہ نمبر پچانوے عالمی تعلقات میں چین اور پاکستان نے کبھی بھی اصولی حمایت پر سودہ بازی نہیں کی وقت کے ساتھ دونوں کے تعلقات میں استحقام پیدا ہوتا جا رہا ہے اور یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ چین کی لازوال دوستی ہی پاکستان کے اور دوستی کی بنیاد پر دونوں ممالک اقتصادی طور پر ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے ہیں دونوں کے دو طرفات اجارتی اور اقتصادی تعلقات ہیں پاکستان چینی مسنوات کے لیے اہم مارکیٹ ہے دونوں ممالک نے آزاد تجارت کر معاہدہ بھی کیا ہوا ہے پاکستان اپنی اہم ضروریات چین سے پوری کر رہا ہے چین ایٹمی سانتی اور فوجی بیدان میں پاکستان کی بھرپور مدد کر رہا ہے اس وقت پاکستان شنگائی تعاون تنظیم میں مبسر کے طور پر حصہ لے رہا ہے مشک سوال نمبر ایک درجہ زیل جملوں میں خالی جنگوں کو مناسر پلفاظ سے پور کریں نمبر ایک تجارت کے حوالے سے بین القوامی ڈیش فروغ پا رہا ہے یعنی اس کے جواب یہ ہے کہ تجارت کے حوالے سے بین القوامی قانون فروغ پا رہا ہے دو کسیر الاطرافی تجارت ڈیش مبالک کے لیے بہت اہم نظام ہے کسیر الاطرافی تجارت کمزور مبالک کے لیے بہت اہم نظام ہے تین اقتصادی تحاون تنظیم کا صدر دفتر ڈیش میں ہے اقتصادی تحاون تنظیم کا صدر دفتر تہران میں ہے چار ازاد تجارت کے ڈیش کے ذریعے سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہوگا ازاد تجارت کے معاہدوں کے ذریعے سرمایہ کاری کو میں عمل بلائے گیا سوال نمبر دو صفحہ نمبر چھانوے ترجزیل سوالات کا موضوع جواب یعنی الف بے جیم یا دال منتخب کر کے ہر سوال کے سامنے دیئے گئے خالی خانہ میں لکھیں ایک سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام ایسی نظام ہیں جو بی ایک وقت اقتصادی میں ہیں اور ڈائش بی الف تعلیمی بے ثقافتی جیم مذہبی اور دال سیاسی دوسرا سوال ہے کہ سارکی وجہ سے اس کے رکن ممالک با شمول پاکستان عالمی ڈائش اور سیاست میں اہمیت حاصل کر چکے ہیں الف کھیل بے تنازیات جیم واشیات اور دام دال مسائل تو دوبارہ اس کو کرتے ہیں نمبر ایک سرمایہ دارانہ نظام رشترا کی نظام ایسے نظام ہے جو بیق وقت اقتصادی بھی ہیں اور ڈائش بھی الف تعلیمی بے ثقافتی جیم مذہبی اور دال سیاسی تو یہ ہے سیاسی یعنی سرمایہ دارانہ رشترا کی نظام ایسے نظام ہیں جو بیق وقت اقتصادی بھی ہیں اور سیاسی بھی دوسرا سار کی وجہ سے اس کے رکن ممالک بشمول پاکستان عالمی ڈائش اور سیاست میں اہمیت حاصل کر چکے ہیں الف کھیل بے تنازیات جیم معاشیات اور دال مسائل تو اس کا جواب ہے کہ سار کی وجہ سے اس کے رکن ممالک بشمول پاکستان عالمی معاشیات اور سیاست میں اہمیت حاصل کر چکے ہیں تیسرا دسویں ای سی او سربرا کانفرنس مارچ دو ہزار دو میں ڈائش میں مراکد ہوئی ریاض انکرہ قابل یا تہران تو یہ تہران میں ہوئی دسویں ای سی او سربرا کانفرنس مارچ دو ہزار دس میں تہران میں مراکد ہوئی چار سری لنکا نے سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ آزاد ڈائش کا معایدہ کیا انتخابات ثقافت جنگ یا تجارت دوسری لنکا نے سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ آزاد تجارت کا معایدہ کیا پانچ بھارت کا دعویہ ہے کہ کشمیر میں ڈائش کو پاکستان کی مکمل حمایت حاصل ہے باغیوں فوجیوں شائروں یا مجاہدین تو یہ ہے کہ بھارت کا دعویہ ہے کہ کشمیر میں مجاہدین کو پاکستان کی مکمل حمایت حاصل ہے چھے چین وہ واحد عالمی طاقت ہے جس نے ڈائش شعبہ میں پاکستان کی مرد کی الف تعلیمی بے مذہبی جیم سماجی اور دال ایٹمی جواب یہ ہے کہ چین وہ عالمی طاقت ہے جس نے ایٹمی شعبہ میں پاکستان کی مرد کی سوال نمبر تین کالم میں لائیں کالم الف میں اقتصادی اس کے سامنے بہران بے میں کالم الف میں وسطی اس کے سامنے کالم بے میں یونین صفحہ نمبر ستانویں پھر کالم الف میں تبانائی سامنے اس کے تاہون کالم الف میں یورپی کالم بے میں اس کے سامنے ڈیوٹی کالم الف میں سامنے کسٹم اس کے سامنے کالم بے میں ایشیا کالم الف میں قومی اور اس کے سامنے کالم بے میں معاہدہ کالم الف میں توسیق اور اس کے سامنے کالم بے میں دورت تو یہ کالم کچھ اس طرح ملیں گے کہ اقتصادی کالم الف میں اقتصادی اور کالم بے میں جو ہے وہ ہے تاون یعنی اقتصادی تاون کالم بے میں وستی کالم الف میں وستی اور کالم ایشیا کالم بے میں ملے گا ایشیا وستی ایشیا قالم الف توانائی اور قالم بے میں یہ ملے گا توانائی معاہدہ قالم الف یورپی قالم بے اور قالم الف میں ہے یورپی اور قالم بے کا ملے گا یونین یورپی یونین قالم الف کسٹم اور قالم بے ملے گا ڈیوٹی یعنی کسٹم ڈیوٹی قالم الف قومی اور قالم بے دولت قومی دولت اور پھر قالم الف توسیق اور پھر قالم بے معاہدہ توسیق معاہدہ سوال نمبر چار دیئے گئے جملوں میں صحیح جملوں کو اور صحیح اور غلط جملوں کو غلط پر نشان لگائیں نمبر ایک عالمی تجارت میں اشیاء اور خدمات کو خصوصی اہمیت نہیں جی جاتی یہ غلط ہے نمبر دو سارک کا صدر دفتر ڈھاکہ میں ہے غلط ہے نمبر تین وسطی اشیائی مسلمان ممالک اقتصادی دہاوند انظیم کے ارکان ہے صحیح ہے چار پاکستان کے ساتھ سب سے پہلے ازاد تجارت کا معاہدہ سلڈنکہ نے کیا صحیح پانچ حکومت ایران کی مدد سے پاک افغان تعلقات 1983 میں بحال ہوئے صحیح چھے پاکستان اور بہارت کے درمیان کا شیطی کی ایک اہم وجہ ایڈمی دوڑ ہے صحیح یہ غلط ہے یہ غلط ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان کا شیطی کی اہم وجہ ایڈمی دوڑ ہے یہ نہیں بلکہ کشمیر کا مسئلہ ہے ساتھ پاکستان سیٹو اور سنٹو کا رکن رہا ہے صحیح اور آٹھ چین ایڈمی مددان میں پاکستان کی بھرپور مرد کر رہا ہے صحیح سوال نمبر پانچ درجہ زیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں یہ سوال ہیں نمبر ایک سیاسی اقتصادیات کی تعریف کریں دو دو طرف عالمی تجارت سے کیا مراد ہے تین پاک ملائشیا تجارت کو چند سطور میں بیان کریں چار پاکستان کے ایڈمی دماغوں پر ایڈان کا کیا موقف رہا سفہ نمبر اٹھانوے سوال نمبر پانچ پاکستان چین کے لیے کو اہم ہے چھے سفہ سوال نمبر چھے درجہ زیل سوالات کے تفصیل جوابات تحریر کریں ایک سارک کا پاکستان کی سیاست اور اقتصادیات کے اثرات پر بحث کریں دو ایسیو کا پاکستان کی سیاست اور اقتصادیات پر کیا اثرات ہیں تفصیل سے بیان کریں تین پاکستان کے ازاد تجارتی معاہدات کا پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات ہیں وہ بیان کریں اور سوال نمبر چار پاکستان کا ایران چین اور بھارت سے سیاسی تعلقات اور اُس کے اقتصادی اثرات پر بحث کریں عملی سرگرمیاں اس باب کیے ہیں کہ سرگرمی نمبر ایک پاک بھارت کے دوستانہ تعلقات کی اہمیت پر ایک تحریری مقابلہ تقریری مقابلہ کریں سرگرمی نمبر دو پاکستان کا دیگر ممارک کے ساتھ معاشی تعلقات پر سوال جواب کی نشست کا احتمام کریں اور تیسری عملی سرگرمی یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر پر کلاس میں ایک مباحثہ منحقت کریں